آپ دیکھ رہے ہیں انڈی انڈ میرا نام ہے وقاسبی برانہ میرے ساتھ موجود ہیں حسن افتخار معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے ہیں پلٹیکل فرنٹ پہ تو میں نے کہا کہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں آپ کو شامل کریں کچھ چیزیں اتنی مزہدار ہو رہی ہیں بہائنڈ دا سین کہ وہ بہت ساری چیزیں ہم سامنے نہیں لا سکتے لیکن بہت ساری چیزیں اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو سب سے جو بڑا سوال سب کے ذہنوں میں ہے اور ہونا چاہیے I know کہ ابھی چل رہا یہ ہے کہ پرائم نسٹر کون ہوگا لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب کا سی ایم کون ہوگا یا ہوگی تو وہ سوال کا جب تک آپ کو جواب نہیں پتا چلے گا آپ انڈسٹینڈ نہیں کر سکیں گے کہ یہ ساری سیچویشن جو ہے یہ کیا ہو رہی ہے یہ ساری گیم کیا ہو رہی ہے اس کے دورٹس کنیکٹ ہوتے ہیں I'll try to tell you کہ یہ جو سی ایم شپ ہے پنجاب کی یہ کس کو کتنی بھاری پڑی ہے اور آگے چل کے کتنی بھاری پڑے گی اگر صحیح بندہ یا بندی نہ آئے تو حسن افتحار سے پوچھتے ہیں کہ حسن سارا وزن میرے پر ڈال یہ بتائیں کہ آپشنز کیا ہیں اس ٹائم کینی ڈیٹس کون ہیں پنجاب اسمبلی کی سی ایم شپ لینے کے لیے کیونکہ نون لیگ it has the clear majority ان کو آٹ دس بندی چاہیے اور وہ جو ازاد جیتے ہیں پی ٹی اے والا ازاد نہیں ان کو منجز کر کے they can have them اور مسلمی کاف کے بھی تو ہیں نا ایک دو تو ان کو بھی ڈال کے تو they can manage that لیکن سوال یہ ہے کہ کینی ڈیٹ کون کون سے ہیں یہ بتائیں اچھا وکاس بھی بات یہ ہے کہ جب یہ ساری کیمپین چل رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا مریم نواز صاحبہ ساری کیمپین کی گئی تھی یہ جو سارا original plan تھا اس میں اس وقت آپ کو یاد ہے باتیں بھی ہوتی تھیں کہ یہ قابل قبول کیسے ہوگا کہ والد صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم ہوں گے اور بیٹی جو ہیں وہ وزیراعلا ہوں گی اور پھر بہت ساری باتیں ہوتی تھی کہ شباز شریف کا کیا بنے گا حمزہ شباز کا کیا بنے گا تو سب کو پتا ہے کہ جو original candidate ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو مسلم اللہ ان کے حلقوں میں بھی ہے وہ ابھی بھی مریم نواز صاحبہ کو ہی چاہتے ہیں یا وہ ہی چاہتے ہیں کہ first ان کی choice جو ہے وہ وہی ہو یہاں پر لیکن جس طرح آپ نے خود numbers game کی بات کی نہیں نہیں numbers game پہ ہم آتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ candidates کون کون سے مریم نواز is one مریم نواز صاحبہ candidate ہے ایک ملک احمد خان صاحب ہے آپ سب ان کو جانتے ہیں پچھلا جو دور حکومت تھا جب حمدہ شہباز صاحب چیف نواز صاحب بنے تھے تب بھی ان کے نام کی بہت زیادہ چلی تھی کہ وہ بننے لگے ہیں اس کی one of the reason یہ ہے کہ وہ establishment کو کافی قابل قبول شخص ہے اور پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی تو کوئی بڑی seat جو ہے وہ میاں صاحبان کے خاندان سے بھی باہر جائے گی تو ملک احمد خان صاحب دوسرا نام ہے آپ حمدہ شہباز صاحب کو ریس سے آؤٹ نہیں کر سکتے حمدہ شہباز صاحب تو یہ تو تین ٹاپ کینڈیٹس ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہم ابھی پروگرام شروعوں سے پہلے بات کریں تو آپ کہتے ہیں دارک ہورسز کوئی آ جائیں گے دیکھیں وقاس بھائی مسلم لیگ نون کے اندر بڑا مشکل ہے دارک ہورس آنا دارک ہورس کے آنے سے پہلے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم نہ بنے اور وہ چیف مصر پنجاب کے دوبارہ بن جائے ٹھیک ہے اگر وہ پہلے تین ناموں میں یا پہلے تین میں کوئی بات نہیں بنتی نظر آئے گی تو there is more possibility of this happening that شہباز شریف will come back to see پنجاب instead of somebody coming out جو بالکل outside ڈب ہوگا اچھا ملک احمد خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بہت دوستی ہے میاں صاحب کے ساتھ ان کی سلام تو ہے جو میاں صاحب کے باہر جانے کی جو ساری امرال خان صاحب کے دور میں باجوہ صاحب کے ساتھ گفتو شنید تھی اور سارا کچھ تھا اس کے اندر ملک احمد خان صاحب کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے ملک احمد خان صاحب کی باجوہ صاحب سے بہت دوستی ہوا کرتی تھی تو ایک آپ سمجھنے in a way کہ he has done something for the leadership لیکن ان کے distance کا بھی وہی وجہ بنی تھی initially پھر انہوں نے قصور میں ایسے وقت میں جلسہ کیا جب نولی کی popularity was like کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے اور جلسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے while nowashree was out to outside of country تو انہوں نے وہ قصور میں بڑا جلسہ کر کے اس سے وہ بڑھکایا تھا انہوں نے بھی شباز شیف صاحب کو اپنی seat بھی تجھتا ہی ہے قومی سمبلی سے شباز شیف صاحب جیتے ہیں انہی کی گھر کی seat ہے ان کے نیچے ہی ایم پی ہیں احمد خان صاحب اور ساتھ ان کے cousin ایک ایم پی ہیں ان کے چچہ تایا جو ہیں احمد خان صاحب ان کی seat ہوا کرتی وہ انہوں نے دیئے اچھ اب یہ ہیں تین چار نام چار ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے ان کے ترمیان ہے race اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ depend کرتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے کیا فیڈل گورنمنٹ میں مسلم نگنون ٹوٹی پوٹی لولی لنگری قسم کی حکومت برانے میں کامیاب ہو جائے گی اگر تو ہو جائے گی تو میاں نواز شریف صاحب تو الڑی race سے آؤٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب does not want to be a prime minister of such a اچھ اب I want us to stay in Punjab ہم ادھا واپس آنے لگے ہیں میں یہ کہنے لگوں کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا یہ بہت زیادہ matter کرتا ہے اگر فرس کہنے وہاں پر شباز شریف صاحب وہ نہیں بن پاتے prime minister صاحب تو پھر تو سو فیسر تو شباز شریف صاحب chief minister of Punjab اچھا دیکھیں یہ جو سارا معاملہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کے arrangement میں جا رہے ہوتے ہیں تو establishment کے ساتھ جو بھی party جیتنے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بائٹ کے باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کون prime minister لے کر آئیں گے کون CM لے کر آئیں گے you know foreign policy کیا ہوگی آپ کی domestic معاملات ہیں کچھ ہا election سے پہلے آپ کا investments ہیں یہ ہر دفعہ ہوتا رہا ہے تیرہ میں بھی ہوتا رہا ہے اٹھارہ میں بھی ہوا ہے اور یہ آپ بھی ہوا رہا ہے اب job interview بھی کہہ سکتے ہیں job interview بھی ہے تو اس میں جو ہے یہ آپ کے جاننے والی اور سمجھنے والی بات ہے the candidate for PM ship was mariam nawas PM ship PM ship نہیں PM ship کے لیے prime ministership کے لیے mariam nawas کا نام float ہوا نہ صرف float ہوا یہ communicate ہوا پھر اس پہ back and forth ہوئی اس پہ تھوڑی سی you know lane دین ہوئی کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا پھر وہ مان لیا گیا نواز شریف مان گئے کہ چلیں ٹھیک ہے اور اسی لمحے یہ بات شروع ہوئی کہ پنجاب کا سی ایم کون ہوگا تو میاں صاحب نے ایک بہت تاریخی جملہ بولا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ بات نہ کریں وہ میں decide کروں گا وہ بہت ہی recent بات ہے election day سے اس کے بعد پھر election ہو گئے اور election میں جو ہوا نون لیگ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہی ہیں پنجاب تو وہ جیت گئے لیکن فیڈرل میں وہ بہت ساری ان کے لیے مشکلات آ گئی ہیں اچھا وہ والی ساری مشکلات جو ان کی وہ زیادہ پنجاب کی وجہ سی ہیں پنجاب و سبائی اسیمبلی تو جیت گئے ہیں دید الاجس پارٹی اور کٹھے کر کر آکے شاید وہ سپل مجارٹی بھی پوری کر لیں گے پنجاب نہیں ان کو قومی اسیمبلی سیٹرل پنجاب سے ہا رہے ہیں نا وہ ہم ابھی کل ڈسکسن کر رہے ہیں 2018 میں سیٹرل پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی 88 سیٹ اسیمبلی ٹھیک ہے وہ دو ہزار تیرہ میں تیرہ میں تیرہ میں 88 تھیں 2018 میں وہ کم ہو کے 59 رہ گئے اور اس وقت جو ہے 2014 میں 38 رہ گئے آپ دیکھیں کہ from 2013 to 2024 11 سالوں کے اندر 50 سیٹیں جو ہیں سینٹرل پنجاب کی مسلم لیگ نون نے کھو دی اور آپ اگر مسلم لیگ نون جو کہ ہے ہی پنجاب سینٹرک پارٹی باقی صوبوں میں تو بندیں بھی نہیں کھڑے کرتے ابھی اس بار پہ انہوں نے نہیں کھڑے گیا سن میں بھی کتنی سیٹیں خالی تھی خیبر پختون خوابیں بھی خالی تھی اور میں نے خیال کول فورٹی ففٹی سمتنگ کا نمبر تھا اگر آپ نے کبھی بھی اقتدار میں نون لیگ نے آنا ہوتا ہے یا آنا ہے یا آنا چاہے گی تو یہ پنجاب محسوس نے جیتنا ہے لیکن پنجاب سے وہ ہاتھ سے نکل گیا اس بار ابھی وقاس بھی شکر کریں کہ نورث میں کچھ سیٹیں مل گئی ہیں میں کیوں شکر کروں جیڑوں نے کرنا کریں نون لیگ والے شکر کریں کیونکہ نورث میں کچھ مل گیا ہے اگر دوہزار ٹیارہ میں جس طرح نورث کلیر ہو گیا تھا اگر وہ بھی ہو جاتا تو یہ تو پینتی سیٹوں کے اوپر آ جاتے اچھا آپ اس میں معاملات اس طرح ہے کہ جو اب سیچویشن ہے اگر پنجاب میں سی ایم شیپ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتی ہے تو یہ پھر کسی نہ کسی لیول پر ڈیفائنس ہوگی اور جو ڈیفائنس ہوتی ہے اس کے کونسیکرنسز ہوتے ہیں اگر آپ کا فیڈل گورنمنٹ آپ کے اپنی ہو وزیراعظم آپ کا اپنا میٹھا ہو پھر پنجاب کو بہت زیادہ کھلا ہاتھ مل جاتا ہے اور جس طرح شریف صاحب کو ملا ہوا تھا نواز شریف کے دور میں وزیراعظم ہوتے ہیں اینی چھ بھائی وزیراعلا ہوتا ہے آپ یاد کریں حسن الیکشن سے پہلے جو جلسے کر رہی تھی ایک جلسے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا میں نے سب کو سب کچھ بلا دیا آپ سوچیں کہ why did she say that وہ اپنی سارے ساتھ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا مریم صاحبہ سمجھتی ہے نا کہ وہ غریب تھے اور آپس ان کے ساتھ زیادہ ہیں نی نی وہ تو الگ بات ہے نی نی وہ ہوئی وہ تو اس ویے سے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے پی ایم بننا یا سی ایم بننا تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی وہ کریں اگر امران خان یہ کر دیں یا کر دیتے کہ وہ کہتے کہ ہم جیتے یا ہارے ہم بدلہ نہیں لیں گے ہم گورنمنٹ میں آئیں گے اور ہم بدلہ نہیں لیں گے تو کافی چیزیں ان کے حق میں جو ہے نا وہ ہو جاتی اور ہو جاتی بکاس بھئی ان کی سیاسی جماعت کا میجر جو نظریہ ہے وہ سب کو لٹکانے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بدلہ نہیں لیتا آپ دیکھیں گے خان صاحب کی بیسک فلوسفی کیا ہے کہ سب چور ہے میں سب کو لٹکا دوں گے ایک سیمپل مطلب اگر ون لائنر میں ہم خان صاحب کی پوری سیاست کو کریں تو وہ یہ تو وہ تو ریکنسائل کرنے والے بندے نہیں ہیں اچھا میاں نوازیو صاحب بھی پرانے وقت ہوں ریکنسائلیشن پر نہیں کرتے بہت یاد ہے وہ کنہوں نے کہا ہمیں ڈیٹیشن نہیں لوں گا پھر وہ گھر چلے گئے تھے سارے معاملات کے باوجود سب کو ڈیلیں کرنے کے باوجود سب کو ماف کرنے کے باوجود جو ریزلٹ آیا ہے پنجاب سے وہ میں آپ کو بتا ہوں نہیں وہ یہی تو آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھیں نا آپ کہ وہ انہوں نے کہا when he landed on 21st of October in Lahore he came to منارے پاکسان and he said کہ میں نے چھوڑیں جو ہوا سو ہوا چھوڑیں لیکن لیکن اس دن سے اس دن سے لے کر جب آگے بات چلتی ہے تو میاں صاحب کی جو ٹون تھی جب انہوں نے جلسے شروع کیے جب وہ لوگوں میں جانا شروع ہوئے انہوں نے کہا یہ تو سپورٹ ہے میاں صاحب انہوں نے سپورٹ لیہ بندی ہے میاں صاحب تھوڑ کے وہی 93 والا وہی 2017 والا کام ہوا ہے جی ٹی روڈ پہ نکلے تھے اور اب آ کے نکلیں جب وہ جلسے دیکھیں انہوں نے لوگوں کا انگیجمنٹ دیکھی میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں یہ تو یوں تمہارے ساتھ ہے اس وقت اس وقت حسن جو بات چیت تھی وہ ایک کرٹیکل پوزیشن پر تھی جہاں پر بس یہ تیعہ ہو رہا تھا کہ کون لیڈ کرے گا کیا کرے گا وہاں پر آ کر میاں صاحب نے گیم خلاب کرتی تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا میاں صاحب بلال بی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور وہ ڈکٹیشن نہ لینا جو ہے وقاس بھی دیکھیں انہوں نے دو پیچ کے دونوں طرف کھیلنے کوشش کی اور پاکستان کے الیکٹوریٹ نے یہ ثابت کیا 2018 میں بھی اور 2024 میں بھی دو الیکشن سائیکل کے اندر کہ وہ نظریاتی ووٹر ہو چکا نہیں حسن اس کو نہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز اس کو اس کو مکس نہ کریں دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے اس پہ بلکہ ہم ایک پورا شو کریں گے میں اسی جو کنیک کریں گے میری بات سنیں جو رات کو ہوا ہے دس کیارہ بارہ بچے تک جو ٹی وی پر فلیش ہوا ہے یاسمین راشد کی جو لیڈ چلائی گئی ہے وقاس بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سمجھے نا آپ اب آپ جیت بھی گئے ہیں مطلب آپ گورنمنٹ بھی بنا لیں گے مینگنیاں ڈال کے لیکن کس مو سے آپ کو مینگنیاں ڈال کے یہ اب آپ وہ بات کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے حل کے آپس میں کر رہے ہیں یا نون لیگ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے مطلب پیپل وڈ بی ویری سرپرائز تو ہیئر دس پر مسلم لیگ نون کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہوئی اور ان کو یہ جان کی کیا گیا ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ساری گیم ہم میں نے بہت ایسی سٹوریز ہونی نہیں وہ مطلب سٹوریز ہیں اچھا اس میں امپورٹن بات یہ ہے مطلب اس کی ڈیٹیلز ہی ہیں مجھے تو یہ ایک جو ایم پی جو ہار گئے انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم میں جنرل فیس کی باقیات ہیں ان کے آفیسرز ہیں جنہوں نے ہمارے بائس انہوں نے تو نام لیا اور نے کہا بائس ہمارے جو ہوتے نا وہ کیا ہوتے ہیں پولنگ کے جو ہوتے ہیں ڈبے وہ اٹھا کے لے گئے اس کو فل کر کے واپس لاکر تو وہ اپننٹ کو جتایا خیال ماننے میں نہیں آتی بات لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں آگلی بات یہی نا یہی سے وہ جو مہنگنے جب ڈال گئیں اگر ڈال گئیں ہم نون لی کی تھیری ہی خرید لیتے ہیں کہ جی مہنگنے ڈال دی جس نے مہنگنے ڈال لی ہیں اسے مہنگنے اسی لئے ڈال لی ہیں اس نے نواز شیف صاحب کا رسطہ تو ختم کر دیا تو آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے پلان کے اندر ایک پارٹ تھا اس کا کہ نواز شیف کو فارغ کرنا تھا تو آپ کا خیال ہے وہ دوسرا پارٹ عمل درامت ہونے دیں گے مریم نواز والا سیر میں اسیز مائی کیس اسیز وڈ آئی بین پلیڈنگ پھر وہی ہے نا اسیز وڈ آئی بین آئی بین آئی بین آئی بین سیر کہ آپ انڈسٹر سمجھیں اسی لئے تو بار بار پھر ملک احمد خان اور اس طرح کے نام آتے رہتے دیکھیں اگر یہ معاملہ یہاں تک آگیا نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹر میں فیڈرل میں کسی کو لے آئے جائے گا اور شباز صریف صاحب کو پنجاب میں لے آئے جائے گا اگر اتنا معاملہ خراب ہوا نا میرا تو یہ ایسرمت ہے اچھا ویسے پرسنلی مجھے نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون والے کیا سوچ رکھتے ہیں اس وقت الیکشن ریزلٹ کے بعد لیکن فیڈل گورنمنٹ اس وقت لینا تو بے فکوفی بات ہوگی انلیس کہ صرف اس لئے کہ آپ نے اپنی گھاڑوں پر جھنٹے لگوانے ہیں اور وزیراعظم اپنے آپ کو کلوانے اس لئے آپ لے لے ورنہ تو اس وقت اس طرح کے mandate کے ساتھ جہاں آپ largest party بھی نہیں ہیں آپ کیجئے گا largest party بھی نہیں ہیں تو حکومت لینا بے فکوفی ہے اس کے اوپر ان کو پنجاب کے اندر ایک ایسا شخص چاہیے جو پنجاب کو جانتا ہو administration کا جانتا ہو پتا ہو performance دے performance کے لیے پتا ہے کہ پنجاب ایک بہت بہت صوبہ ہے یہاں کی بیروکریسی بہت گھماؤ پیروکریسوں کی بیروکریسی ہے اور پہلے نیا نیا جو آدمی آتا اس کو یہ تو ہلنے بھی نہیں دیتے سر محسن نکوینی بھی تو کیا یا نا manage ہاں محسن نکوینی صاحب نے کیا سر لیکن محسن نکوینی صاحب صحافی بھی ہے اب ایک بات تھوڑا سا governance کے ساتھ آپ جس طرف جا رہے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے حسن افتخار کے پاس بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے اور وہ اس انفرمیشن کو فلٹر آؤٹ کر کے تھوڑی تھوڑی باتیں تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے وہ لا رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے پوری باتیں نکلاؤں گا آپ فکر نہ کریں but in another setting ابھی آپ سے یہ request ہے کہ if you want to follow us then make sure کہ you are subscribed to our channel channel کو subscribe کریں once you click the subscribe button تو ایک ڈلی جو ہے ایک bell icon appear ہوگا اس کو بھی press کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو لگے ہماری آپ کو آپ کے mobile پر notification آجائے آپ جہاں پر بھی ہوں آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ